بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں لیگل اپینین یوٹیوب چینل اور میں ہوں ایڈوکیٹی کرامیو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ پولیس جو ہے کب وارنٹ کا بغیر گرفتار کر سکتی ہے یا آریسٹ کر سکتی ہے اور کن معاملات میں پولیس کو آریسٹ کرنے کے لیے وارنٹ کی ضرورت پڑتی ہے ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ اگر پولیس کو ازاد آنا چھوڑ دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کرے اور جس بندے کو چاہے آریسٹ کر لے جس بندے کو چاہے چھوڑ دے تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں سب سے پہلے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آریسٹ کیا ہے کہ کسی بندے کے جسم کو ڈیٹین کر لینا اس کی آزادی کو ختم کر دینا اس کو ایک جگہ پر محدود کر دینا یا بند کر دینا کہ وہ کہیں اپنی مرضی سے آزاد آنا گھوم پھر نہ سکے اس کو ہم آریسٹ بولتے ہیں بیل کسی بھی بات کر لیتے ہیں جب بھی کوئی انسیڈنٹ واقعہ ہوتا ہے تو پولیس دیکھتی ہے یہ کاغنیز اولفینس ہے یا بھی نون کاغنیز اولفینس ہے کاغنیز اولفینس قابل دست اندازی اور نون کاغنیز اولفینس ناقابل دست اندازی checklisto اولفینس کیا اندازی میں کیا فرق ہے کاغنیز اولفینس بگیر وارنٹ کے جن معاملات میں کسی ملزم کو گرفتار کر جکے ان کو ہم cognizable offense یا قابل دست اندازی offense یا جرم کہتے ہیں جن معاملات میں پولیس کو arrest کرنے کے لئے warrant کی ضرورت پیش ہوتی ہے ان کو non-cognizable offense یا نا قابل دست اندازی بھی بولتے ہیں یہاں پر exceptions موجود ہوتی ہیں کہ کچھ جو معاملات ہوتے ہیں وہ non-cognizable offense بھی ہوتے ہیں لیکن ان کو پولیس بغیر warrant کے گرفتار کر لیتی ہے وہ کچھ exceptions ہوتی ہیں وہ بہت کم معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم یہاں پر بات کریں گے کہ جن معاملات کے اندر پولیس کو arrest کرنے کے لئے warrant کی ضرورت نہیں ہوتی تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندے کے پاس سے کوئی ایسے اوزار پائے جائے ایسے اوزار موجود ہو ایسی machinery موجود ہو جس سے لگتا ہو کہ یہ بندہ تالے توڑتا ہے یا house breaking کرتا ہے تو اس بندے کو پولیس بغیر warrant کے گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو بندہ اشتہاری ہوگا اشتہاری قرار دیا گیا ہو گورنمنٹ کی طرف سے سٹیٹ کی طرف سے تھانے کی طرف سے کورٹ کی طرف سے تو اس بندے کو یا اس ملزم کو جو ہے پولیس بغیر warrant کے گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو بندہ یا جو بھی کوئی پولیس کے لافل کام کے اندر مداخلت کرے پولیس اس کو بھی گرفتار کر سکتی ہے بغیر warrant کے مثلا اگر پولیس نے کسی بندے کو پکڑا ہوا ہے اور وہ ان سے چھوڑا کر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پولیس بغیر warrant کے ان کو دوبارہ پکڑنے کی کوشش کر سکتی ہے اس کو arrest کر سکتی ہے اس کے علاوہ جس بندے سے چوری کا مال برامد ہو جائے پولیس اس کو بھی بغیر warrant کے گرفتار کر سکتی ہے چاہے اس بندے نے چوری کی ہو یا نہ کی ہو چاہے اس نے مال کسی تھرڈ بندے سے خریدا ہو لیکن جس بندے سے چوری کا مال برامد ہوگا پولیس اس کو گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ جو بھی بندہ پولیس یا آرمڈ فورچ سے بھاگا ہوا کوئی بندہ ہوگا پولیس اس کو بھی بغیر warrant کے گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ ہماری جو ایجنسی ہیں ملک کی ہر کنٹری کے اندر مخلیف ایجنسی کام کر رہی ہوتی ہیں سکیورٹی کے طور پر سکیورٹی فرام کرنے کے لئے کنٹری کو وہ جب کسی بندے کی نشان دہی کرتی ہیں تو پولیس آفیسر جو ہے اس بندے کو بھی بغیر warrant کے گرفتار کر سکتا ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو habitual کوئی کام کر رہا ہے اکثر جو ہے چوری کرتا ہے ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس بندے کی کوئی نشان دہی کرے تو پولیس جو ہے اس بندے کو بھی بغیر warrant کے گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ اگر کوئی بندہ جو ہے بہت ہی شہانہ زندگی گزار رہا ہے لیکن اس کے ذریعہ آمدن کا کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے کہاں سے کمارا ہے تو پولیس اس کو بھی جو ہے گرفتار کر سکتی ہے کہ جناب آپ بتائیں کہ آپ اتنا پیسہ کہاں سے کمار رہے ہیں کہ آپ اتنی شہانہ زندگی گزار رہے ہیں جبکہ آپ کے پاس آمدن کا ذریعہ ہی نہیں ہے اور آپ کو لوگ کام کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھتے تو اس بندے کو جو ہے پولیس ریسٹ کر سکتی ہے اس کے علاوہ دوستو اگر کوئی بندہ جو ہے سسپیشیس ایکٹیویٹی کے اندر بھلووس ہو کوئی ایسی ایکٹیویٹی جس سے یہ لگتا ہو کہ یہ جو ہے کوئی جرائم کرنے کی طرف جا رہا ہے بندہ تو اس بندے کو بھی پولیس بغیر ورنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے اس کے علاوہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ پولیس کسی بندے سے جو ہے ایڈنٹیفکیشن پوچھتی ہے اس کا نام پوچھتی ہے اس کا پتہ پوچھتی ہے اس کا ایڈریس پوچھتی ہے اور وہ بندہ جو ہے اپنی ایڈنٹیفکیشن چھپاتا ہے پولیس کو جو ہے اپنا ایڈریس اپنا نام نہیں بتاتا تو ایسے بندے کو بھی پولیس ریسٹ کر سکتی ہے بغیر ورنٹ کے well اس کے علاوہ اکثر جو ہے پوچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جب بندہ آؤٹ اوف کنٹری ہوتا ہے اور آؤٹ اوف کنٹری وہ بندہ اگر کوئی اوفینس کرتا ہے وہ اوفینس چاہے اس کی سزا اس کنٹری کے اندر ہو یا نہ ہو اگر وہ پاکستان کے اندر وہ اوفینس کرتا تو اس کو جو ہے گرفتار کیا جانا تھا تو پولیس ایسے معاملات کے اندر بھی اس بندے کو بغیر ورنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے well دوستو یہ تو تھی موٹی موٹی انفرمیشن کے پولیس جو ہے کن معاملات کے اندر کسی ملزم کو گرفتار کر سکتی ہے اور کن کے اندر نہیں کر سکتی ہے ہمارا چونکہ ٹوپک تھا کہ کن معاملات کے اندر بغیر ورنٹ کے گرفتار کر سکتی ہے نہیں ہوتی کسی بندے کو گرفتار کرنے کے لیے اگر آپ ڈیٹیل میں ان سیکشن کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ کاغنیزیبل اوفینس کیا ہے نون کاغنیزیبل اوفینس کیا ہے یہ تو ایک کونسپٹ آپ کو دینے کی کوشش کی گئی ہے یہاں پر لیکن آپ ان کو ڈیٹیل میں پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ سی آر پی سی کا سیکشن ہے فور ففٹی فائی ففٹی سیور یہ سارے سیکشنز ہیں سی آر پی سی کے جن کے اندر یہ تمام معاملات بیان کیے گئے ہیں آپ وہاں سے ڈیٹیل میں پڑھ سکتے ہیں اور اپنے نولیج کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے ہماری یونٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شات بیل آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائیں thank you so much